موسیقی میں آپ کو اپنا ناشتہ بھی بتا دوں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا استعمال کریں پہلے میں نے ذکر کیا سادی غزہ استعمال کریں اب سادی غزہ میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں پر مختلف قسم کے سیریل ملتے ہیں یعنی کہ خاص ہو پر جو اوٹس والے ہیں جو جاؤں والے ہیں جاؤں والے وہ استعمال کریں تو وہ زیادہ مفید ہیں اچھا اس میں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں اسے دودھ میں دال کر پکاتے ہیں جسے آقا علیہ السلام تلبینہ استعمال فرمایا کرتے تھے تو تلبینہ بھی آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے اندر اور خجور سے میٹھا کیا کرتے تھے آپ اپنے بچوں کو اور آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہے وہ لوگ جو بیمار ہوئے ہیں اور وہ ماں ہیں جن کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ جو ہے صبح کے وقت یعنی کہ اپنے ناشتے کے اندر کیا ہے تلبینہ استعمال کریں تو تلبینہ جو ہے ایک مکمل غزہ ہے وہ فرمایا کہ بیماری کے بعد صحت کے لیے ایک زبردست نعمت ہے زبردست دیکھا آپ یہ کہہ لیں کہ زبردست ویٹامنز ہیں اس کے اندر تو اب تلبینہ کس طریقے سے یہ نہیں کہ جو جو ہے وہ دودھ کے اندر پکایا جاتے ہیں پکانے کے بعد جو ہے اس کو خجور سے میٹھے کیا جاتا ہے اور اس کو پھر پکا کے استعمال کر لیا کرتے ہیں لیکن اس ملک میں خاص طور پر جو تھاٹی اب 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 ہیں میری بات ذہن میں رکھیں جو تھاٹی اب اب ہیں ان کو دودھ کے اندر اوٹس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو یہاں گلوٹین کی بیماری ہو جاتی ہے اور وہ تو ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ صبح پانی کے اندر پکا کر استعمال کریں اب کہتے ہیں کہ اب زائقہ یہ نہیں ہوگا اس کے اندر تو میں تو جس طرح کرتا ہوں نادیدہ کرام میں صبح کا ناشتہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں کیا کرتا ہوں فورج ہوتا ہے میرا یعنی اورس جو ہوتا ہوں یہ لیتا ہوں اور لینے کے از کو پانی کے اندر پکا لیتے ہیں پانی کے اندر بلکل پتہ کر کے اُسے بنا لیتے ہیں پانی طائب کا جسے ہم آسانی کے ساتھ اس کو ہم گوٹ بھی سکتے ہیں یہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ چند خجوریں ہو جاتی ہیں خجور میری پسندیدہ جو ہے وہ سکری ہے سکری جو ہے بزبدست نعمتیں کہا جاتا ہے مدینہ شریف میں ہمارے ایک دوستیں خجور کا کام کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی خجور ہے جو بندہ رات کو کھائے صبح جوان ہو جائے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کی طاقت رکھی اچھا اوٹس استعمال کرنے والے اور صبح کے وقت میں دلیا استعمال کرنے والوں کو جلدی بڑاپا نہیں آتا مزید کی بات یہ جلدی بڑاپا نہیں آتا سب ہی چاہتے ہیں کہ ہماری جوانی سلامت رہے لیکن یہ آخر ہر اونوش کو زوال ہے وہ تو خدرتی طور پر جو ہے وہ ہوگا لیکن ہمارے ہیں کیا اکثر جوان بھی تھکے تھکے ہوئے رہتے ہیں تھکے تھکے ہوئے شکایت کرتے ہیں پس یہ اٹھا نہیں جا رہا لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے تو اٹھا نہیں جاتا کھڑا نہیں ہو جا سکتا تھوڑی در کھڑے نہیں ہو سکتے مطلب یہ کہ کسی سے یہ سب باتیں جو ہے جوان کو کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا لیکن کیا ہے کہ اپنی غزات چھی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ان کی صحت خراب رہتی ہے تو صبح کے وقت میں جو میرا ناشتہ ہے وہ یہ ہے کہ رات کے صبح کے وقت میں جونک کے جو دلیا ہے اسے پانی کے اندر بنا کر استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ چند خجوریں استعمال کرتا ہوں اور اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی بیچھا نہیں جالتا اور میں دوسرا لوگوں کہتا ہوں کہ یار یہ وائٹ چینی سے اپنی جان چھوڑا وائٹ چینی سے اپنی جان چھوڑا ہے اور کوشش کریں گھر کے اندر براؤن شگر کا استعمال کریں اور خاص طور پر اب آئیے دوسرے ناشتے کی طرف میں لے کے چلتا ہوں خاص طور پر دیکھیں ہمارے بچے ہیں تو اب وہ صبح اس قسم کے راشتہ استعمال نہیں کرتے جو بچے انڈر تھارٹی ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ دودھ کے اندر پکا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے ہاں بہت ٹھیک جو ہے یہ جاؤں کا دلیا پکا دیا جاتا ہے تو وہ گلے سے شمک کے وقت میں ظاہری بات ہے میدہ خالی ہوتا ہے میدہ خالی ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتا اور اکثر ماہیں شکایت بھی کرتی ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ جو سیریل کے اندر بہت سے سیریلز ہیں تو میں کہتا ہوں اورس والے سیریل آپ استعمال کروائیں اچھا ان کو زیادہ ہمارے ہاں اکثر بچے جو ٹھنڈے دودھ کے اندر استعمال کرتے ہیں تو ٹھنڈے دودھ کے اندر استعمال نہ کریں یہ بہتر نہیں ہے اب اس میں کوشش کریں جتنے اورس والے سیریل ہیں وہ بچوں کو استعمال کروائیں اس سے بچوں کو قبض بھی نہیں ہوگی اور بچوں کو جہاں سہت بھی بہتر رہے گی اب آئیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں تھوڑی سی مزید اس میں میں ایٹ کرتا چلوں ناظرین کرم صبح کے وقت میں اگر دہی کا استعمال کرتے ہیں اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صبح کے وقت میں آپ کیلے کا استعمال کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے سہت کے لیے اچھی علامت ہے صبح جو ہے آپ خجور کا استعمال کرتے ہیں دہی کے ساتھ یہ بھی بہت اچھا ہے ہمارے استاد حقیمہ ریفر کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جوان رہو اور تمہاری سہت تمہارا پورا دن تم چاپو چوبند رہو تم چست رہو تم توانا رہو تم تندرست رہو تو تمہیں جو ہے یہ وہ کہا کرتے تھے خجور کی روٹی اب خجور کی روٹی آپ بہت سے ناظرین وہ ابھی یہ پہلی دفعہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خجور کی روٹی کیا ہوتی ہے کیونکہ خواتین تو گھر کے اندر جو ہے گندم کی روٹی پکانے کی تو سبھی آ دی ہیں لیکن خجور کی روٹی کیسے بیسن کی روٹی بھی آپ نے سنی ہوگی فرمایے کرتے تھے خجور کی روٹی کیسے بنانی ہے کہ رات کے وقت میں خجور کو تازی خجوروں کو گھیلا کر لو تازی خجور ہے اب یہاں مل جاتی ہیں ما شاء اللہ یہاں کوئی ایسی نمت نہیں جو نہیں ملتی ہے ما شاء اللہ اب مل جاتی ہیں یہاں پر فریج کے اندر رکھی ہوتی ہیں یہاں ہمارے جو کیشن کیریز ہیں وہاں آسانی سے ہماری اشین شاپس وہاں مل جاتی ہیں تو وہ خجور رات کو گھیلا کر لیں گرم پانی کے اندر اس کو گھیلا کر کے چھوڑ دیں صبح اٹھیں تو وہ اس کے اندر سے گھٹیاں نکال دیں اور اس پانی کو جوسر مشین کے اندر ڈال دیں جوسر مشین کے اندر ڈال دیں تو وہ بالکل لیکوڈ بن جائے گا شیرہ ٹائپ کا بن جائے گا اب اس کے اندر جو ہے آپ یعنی جون کے دلیے سے جون کے آٹے سے اس کو وہ کر لیں یا پھر آپ گندوں کے آٹے سے لیکن میدار استعمال نہ کریں میدار استعمال نہ کریں تو اس کے اندر آٹا جو گندوں کا آٹا ہوتا ہے براؤن میں اکثر ہمارے یہاں اکثر گھروں کے اندر لوگ میڈیا میں استعمال کرتے ہیں نہ براؤن ہوتا نہ بائٹ ہوتا ہے تو وہ آٹا کے اندر اس کو گھول لیں اور اس کی جو روٹی پکا کے کھائیں مزہ ہی دوبالا ہو جائے گا اور یقین جائے گی کہ یہ شوگر تو آپ کی شوگر کہ جانی چھوٹ جائے گی اچھا ایک اور ناشتے کی طرف میں آتا ہوں یہ ناظر لیکنہ میں نے کالز کی طرف بھی بڑھنا ہے جلدی سے ایک ناشتے کی طرف آ رہا ہوں جو میرا پسندیدہ ہے اور جو میں اکثر اپنے بچوں کو بھی کروایا کرتا ہوں خود بھی کیا کرتا ہوں وہ ناشتہ کیا ہے کہ صبح کے وقت میں آپ جو ہے جوسر مشین ہر گھر میں موجود ہوگی تو وہ کیا کریں کہ آپ دو کیلے لے کر ایک جوسر کے اندر ایک آپ جتنا آپ گھر کے افراد ہیں اس کے لحاظ سے میہ بیوی ہے تو دو بنا لیں دو کیلے ڈال دیں ایک کیلہ ڈال دیں اور اس کے ساتھ تقریباً سات سے یارہ تک وہ ڈال دیں اور اس کے ساتھ اخروٹ چھے گریہ یعنی چھے اخروٹ وہ ڈال دیں اس کے ساتھ آپ خجور وہ سات سے آٹھ خجور ڈال دیں اور اس کے اندر آپ اللہ بلا کریں یہ تھوڑی سی اجوائن یا تھوڑی سی سونپ یہ ڈال دیں کیونکہ کیا ہوتا ہے دودھ یہ چیزیں آپ کو پیٹ میں بادی کرتی گیس کر لیتی تو یہ بہترین اس کا تھوڑی سی آپ ایک تی سپون اس کے اندر اجوائن ڈال دیں اور ایک تی سپون اس میں آپ سونپ ڈال دیں اور اس کے بعد آپ اس کے اندر دودھ نیم گرم کریں زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جوسر مشین کے اندر ڈالیں گی تو نیم گرم دودھ ہونا چاہیے پوسا سا اس کے اندر ڈال کر اس کو شیک کر دیں خوب بنا لیں صبح کے وقت میں آپ بہترین ناشتہ ہیں اور بہترین سہتمند غزائے اس کے علاوہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے جن کو نٹ سے الرجی نہیں ہے تو پستہ بھی شامل کر سکتے ہیں کاجو بھی شامل کر سکتے ہیں پراندر اکرام یہ ایک سہتمند ناشتہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اکثر لوگوں کہتا ہوں صبح کے وقت میں آملیٹ استعمال نہ کریں ہمارے آنج جو صبح کے وقت میں آملیٹ اور بلیڈ استعمال کرتے ہیں اور آملیٹ کو خوب پکاتے ہیں اور زردی کو بھی خوب پکاتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ ہاف بوائل ایک اپنے بچوں کو صبح کھلایا کریں لازمی طور پر ہاف بوائل ایک اپنے بچوں کو کھلایا کریں اور اس کے علاوہ بوائل ایک کھانا چاہیے بوائل ایک کی طرف اپنے بچوں کی طرف بچوں کو بوائل ایک کھلایا کریں تو بچے جو ہے انشاءاللہ ان کی انرجی اچھی ہوگی ان کی صحت اچھی ہوگی اس کے علاوہ میں اکثر کہتا ہوں کہ صبح کے ناشتے کے بعد جو ہے یا صبح کے ناشتے کے درمیان والے وقت میں اپنے بچوں کو یہ آج کل تو سردی یہ ویسے آگے کی طرف ختم ہوگی ونٹر ختم ہو جائے گا تو اب یہ جو درمیان میں ابھی کچھ وقت باقی ہے تو اس میں درمیان میں صبح آپ فش پوٹ فش آئل جو ہوتا ہے یہ والا آئل لے کر جو ہے بچوں کو صبح ایک چمچ دے دیا کریں اس سے بچوں کی سکین بھی اچھی ہوگی بچوں کی صحت بھی اچھی ہوگی اس کے علاوہ جو خواتین بیمار رہتی ہیں آئرن کی کمی رہتی ہے خود کی کمی رہتی ہے تو صبح کے وقت میں سات دانے بادام سات دانے کالی مرچی سات دانے بادام سات دانے کشمش اور تین دانے کالی مرچی یہ صبح کے وقت میں کھا لیا کریں